بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹنگ ٹیکسٹ آف اوڈیپس ریکس ایک دفعہ لیوز کے پاس بھی ایک پشین گوئی آئی میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ دیو تا کی اپنی طرف سے تھی but from his appointed ministers at any rate ہر لحاظ سے جو اس کے منیسٹر پوائنٹ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ پشین گوئی ہم سنتے ہیں یہ ان کی طرف سے تھی اس لحاظ سے اس کا یقین ہی نہیں ہے کہ یہ خود دیوتا کی طرف سے کوئی پشین گوئی ہے بلکہ اس کا حیالہ گئی ہے وہ وہاں کے جو منیسٹر پوائنٹ کیے جاتے ہیں جو اس کے لوگ ہیں وہاں پہ حادم وغیرہ وہ خود اپنی طرف سے کر لیتے ہیں that his doom would be death at the hands of his own son کہ اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ اپنے بچے کے ہاتھ اس کا قتل ہوگا his son born of his flesh and of mine وہ بچہ جو اس کے گوشت سے اور میرے گوشت سے پیدا ہوگا now you remember the story اب تم کہانی یاد کرو لیوس was killed لیوس کا قتل ہوا by marauding strangers ان رہزن اجنبیوں سے where three highways met جہاں تین روڈ راستے ملتے ہیں now it's shocking for oedipus wreck now he has started recalling what happened there but his child had not been three days in this world لیکن اس کا بیٹا تو تین دن بھی اس دنیا کے اندر نہیں رہا before the king had pursed the baby's ankles جب بادشاہ نے اپنے بچے کے ٹخنوں کو باندھا and left him to die on the lonely mountain side اور اسے پہاڑوں کی طرف اکیلے چھوڑ دیا مرنے کے لئے چھوڑ دیا thus اپالو never caused that child to kill his father تو اس طرح جو اپالو نے کہا تھا وہ بچہ اپنے باپ کو قتل کرنے کا سبب نہ بنا and it was not loose fate اور یہ لیویس کا مقدر بھی نہیں تھا to die at the hands of his son کہ وہ اپنے ہی بچے کے ہاتھوں سے مرے as he had fear جس کا اسے خوف تھا this is what prophets and prophecies are worth یہ ہے ان دیوتاؤں کی یہ ہے ان کے منسٹرز کی ان پروفٹس کی اور ان کی ان پشینگوئیوں کی اہمیت have no dread of them ان سے کوئی خوف نہ کھاؤ it is god himself who can show us what he will یہ خدا خود ہے جو ہمیں یہ دکھاتا ہے جو وہ چاہتا ہے in his own way اپنے طریقے سے دکھاتا ہے اور ڈیپس کہتا ہے how long a shadowy memory how strange a shadowy memory crossed my mind اب وہ recall کر رہا ہے اور کہتا ہے کیا اجنبی ایک یاد میرے ذہن سے گزری ہے just now while you were speaking ابھی گزری ہے جب تم بات کر رہی تھی it chilled my heart اس نے میرے دل کو تھنڈا کر دیا ہے تو ظاہرہ اس کے ذہن کے اندر کھٹک گئی ہے یہ جو حاصل دور پہ جب اس نے three highway meet وہاں پہ بات کی تھی تو یہ بات کھٹک گئی ہے اور ڈیپس جوکاسٹر کہتی ہے what do you mean تمہارا کیا مطلب ہے what memory do you speak of کس یاد کی بات کر رہے ہو اور ڈیپس if I understand you اگر میں تمہیں سمجھا ہوں Lewis Wise killed Lewis کا قتل ہوا تھا at a place where three roads meet اس جگہ پر جہاں تین سڑکیں ملتی ہیں جوکاسٹر کہتی ہے so it was said ہاں ہے صحیح کہا ہے we have not later story لیکن اس کے بعد یہ کہانی کا ہمیں پتہ نہیں ڈیپس کہتا ہے where did it happen یہ کہاں ہوا تھا جوکاسٹر کہتی ہے focus it is called at a place where they thabon way divides into the roads onwards ڈیلفی ڈولیا focus اس جگہ کا نام ہے جہاں پر تین راستے ملتی ہیں جن میں سے ایک راستہ ڈیلفی اور دوسرا ڈولیا کی طرف جاتا ہے ڈیپس کہتا ہے when کب ہوا تھا ایسا جوکاسٹر we had the news not longer before you came تمہارے آنے سے بہت کچھ وقت پہلے کی بات ہے and proved the right to your succession here اور جب تم نے ثابت کیا کہ تم اپنی جانشینی کو یہاں پر تم نے ثابت کیا اس سے کچھ ہی وقت پہلے کی بات ہے اور ڈیپس آہا what net has got been weaving for me خدا میرے لئے کیا جال بن رہا ہے جو کاسٹے اور ڈیپس why does this trouble you یہ سن کر تمہیں کیوں مشکل پڑی ہے اور ڈیپس do not ask me ابھی مجھ سے واز اور یہ بتاؤ کہ اس کی عمر کتنی تھی جو کاسٹے he was tall و لمبا تھا his hair was touched with white اس کے بالوں کے اندر سفیدی آ رہی تھی his farm was not unlike your own اس کی وضع کہتا تم سے مختلف نہیں تھی اور ڈیپس کہتا i think that i myself may be accused ہو سکتا ہے میرے اپنی غافل طبیعت کی وجہ سے میرے اپنے اوپر میں نے یہ لانت مسلط کی ہو میں ہی یہ مجرم ہوں اور ڈیپس has reached the conclusion وہاں تا پہنچ چا لیکن ابھی اسے confirm کرنا ہے جو کاسٹر کہتی ہے تم نے بڑی عجیب بات کی ہے میرے بادشاہ تو مجھے یقین نہیں کہ آدمی دیکھ نہیں سکتا لیکن اگر تم بتاؤ تو میں بہتر جان سکتا ہوں جو کاسٹر کہتی ہے تم جو چاہے مجھ سے پوچھ سکتی ہو میں تم بتاؤ گی کیا بادشاہ کے ساتھ کچھ لوگ محافظ دستے کے تھے جس طرح ایک حکمران کو جانا چاہیے کیا اس طرح زیادہ لوگوں کے ساتھ وہ جا رہا تھا محافظ لوگوں کے ساتھ جا رہا تھا جو کاسٹر دیر ور فائیو من وید ہم ان آل اس کے ساتھ صرف پانچ لوگ تھے ون واز ای ہیرلڈ ان میں سے ایک کوچوان تھا پلین اناف اب بات کافی واضح ہو چکی ہے کس نے تمہیں بتایا تھا کہ کیا ہوا جو کاسٹر ایک گریلو ملازم تھا صرف ایک جن میں سے بچا اور فرار ہوا کیا وہ اب بھی ہمارا نوکر ہے جو کاسٹر نو نہیں فار وین ہی کیم بیک ایٹ لاس جا باہر کار واپس آیا اور میرے ہاتھوں کو چھوا اور مجھ سے درہاز کی کہ میں کسی دور سرحدی زلے کے اندر اسے بیج دوں جہاں سے چروہ جاتے ہیں جتنا شہر سے میں اسے دور بیج سکتی تھی میں نے بیج دیا میں اس کی درہاز کو منظور کیا اس نے ضرورت سے بھی زیادہ میری فیور کو حاصل کیا دیپس کیا بڑی جلدی اسے واپس بلایا جا سکتا ہے جو کہ اسی بڑی آسانی سے بلایا جا سکتا ہے بٹ وائے لیکن کیوں دیپس کہتا میں نے معاملے کو بہت زیادہ اپنے اوپر لے لیا یہ بھی بڑی امپارٹن لائن ہے بکاز ڈسکوری آف 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 جو کہتا ہے میں معاملے کو بہت زیادہ اپنے اوپر لے لیا ہے اسی لیے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں جو کہتا ہے پھر وہ آئے گا کیا جو خوف تم رکھتے ہو اس کیا میں نہیں ہوں جن کے اوپر تم اپنے تمام خوف بتا کر اعتماد کر سکتے ہو یہ تو تمہارا حق ہے کہ میں تمہارے اعتماد کروں اور تمہیں بتاؤں میں تم سے انکار نہیں کروں گا کوئی ہے جس سے میں جلد بات کر سکتا ہوں پولی بس میرے باپ ہے میری ماں میروب ہے میں گریو اپ چیف امانگ دا من آف کارنث میں کارنث کے لوگوں کے درمیان بڑا پلا بڑا شاہی میمبر ہونے کے ناتے پلا بڑا انٹیل سٹرینج تنگ ہیپن حتیٰ کہ ایک عجیب معاملہ ہوا میرے جذبات کی کوئی قدر نہیں لیکن یہ بڑا عجیب تھا ایٹ جام پی رہا تھا وہ اگدم چیخ کہ میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوں میں اس رات تو اپنے آپ کو رکھے رکھا دو ای فیلٹ انگر چاہے مجھے غصہ آ رہا تھا دو 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 رہا تھا اگلے دن میں اپنے ماں اور باپ کے پاس گیا اور ان سے سوال پوچھا انہوں نے کہا کہ یہ سب بے وکوف کی تعمتیں ہیں وہ ایک بے وکوف ہے جس نے تم پہ تعمت لگائی ہے اور اس سے مجھے سکون پہنچا لیکن شک ہمیشہ میرے ذہن کے اندر درد کی طرح مجود رہا میں جانتا تھا کہ کوئی بات ہے میں ارام نہ کر سکا اور آہرکار اپنے والدین کو کچھ بھی بتائے بہر بغیر میں دیلفی میں دیوتا کے مندر میں گیا دیوتا نے میرے سوال کا کسی جواب کے بغیر اس درحاظ کو ختم کر دیا جو میں نے سوال کیا تھا اس کا بتانے کی ہے اس نے رنمے سے کچھ باتیں تو بالکل واضح تھی بدبختی سے برپور تھی خوف ناک تھی ناکابل برداش تھی کہ میں اپنی ماں کے ساتھ لیٹوں گا اس سے اوہ بچے پیدا کروں گا جس سے لوگ اپنی انکھیں موڑ لیں گے اور میں اپنے باپ کا قاتل ہوں گا میں نے یہ سب سونا اور وہاں سے فرار ہو گیا اور اس دن سے کارنھ تھی سٹار سٹار دیسنڈنگ اس طرح دور ہو گیا جس طرح آسمان سے دور ہوں جس طرح ستاروں سے دور ہوں اب کارنھ میرے لیے صرف آسمان کے اوپر تاروں کی طرح رہ گیا ہے اتنا دور ہو گیا ہوں میں اپنے راستے کے اوپر آگے ہی آگے گمتا مائی لیڈی میری حطور میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ بھی وہاں پہ ہوا وہاں تین راستے تھے جہاں سے میں گزرا وہاں ایک جگہ پر تینوں راستے آ رہے تھے اور وہاں ایک کوچوان میری طرف آیا اور ایک بگی جسے گوڑے چلا رہے تھے اور ان کے اندر ایک ایسا آدمی بیٹھا تھا جیسا کہ تم نے بیان کیا دا گروم لیڈنگ دا ہرسز وہاں گوڑوں کو چلا رہا تھا فورس می آف دا روڈ ایڈ ہیز لارڈز کمار اپنے آقا کے حکم کے ساتھ اس نے مجھے سڑک سے پرے ہو جانے کو کہا لیکن جو ہی وہ بگی میری طرف لپکی آئی سٹک وید ان مائی ریج میں غصے ریج میں غصے سے بھر گیا اس بڑے آدمی نے مجھے دیکھا اور اپنا ڈنڈا میرے سر کے اوپر مارا جب میرا اس کے ساتھ آمنہ سامنہ ہوا اس نے پھر مجھے مارا اور مزید مارا سوینگ می کلپ مجھے مارا اور میں گھوم کر گھوم کر گھوم کر اس ٹنڈے کو پکڑا اور اسے کار سے باہر نکالا اور اسے مارا اور سڑک کے اوپر لپیٹے کھانے لگا میں نے اسے قتل کر دیا میں نے ان سب کو قتل کر دیا اگر وہ اجنبی اور کنگ لیویس آپس میں رشتہ دار تھے اگر ایک مین مو میزرے بلدین آئی تو پھر مجھ سے زیادہ مصیبت زیادہ آدمی کون ہوگا جو سب سے زیادہ دیوتاؤں نے جس سے نفرت کی ہو سیڈیزن اور ایلین لائک مست نیور شیلٹر می اور سپیک ٹو می نہ یہاں شیری اور نہ کوئی اجنبی مجھے پناہ دے گا اور نہ مجھ سے بات کرے گا اور میں نے تو خود اپنے لئے ایک سزا کا اعلان کیا ہوا ہے تینک آفیٹس کے بارے میں سوچو میں ان ہاتھوں سے تمہیں چھوا ہے یہ وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے تمہارے شہر کا قتل کیا اوہ کیا بڑا گناہ ہے ایم آئی آل ایول کیا میں مکمل گناہ ہوں آئی مست بھی سو تو پھر میں ایسا ہی ہوں کیونکہ میں اس تھبیس سے بھاگا تھا کہ دوبارہ اپنے ملکی مشندوں کو نہ دیکھ سکو ملک میں اپنے ملک سے تھبیس امرائی یہاں جس کا وہ کہنا بھانی طاقت رکھنے والے ہدا میں آئی نیور سی دا ڈی نیور اور میں یہ دن کبھی نہ دیکھوں کبھی نہ دیکھوں ریدر لیٹ می وینش فرام دا ریس آف مین دین نو دا آبامی نیشن ڈی سٹائن می اور اس مکرو مقدر کو دیکھنے سے پہلے میں لوگوں کی اس نسل سے ختم کر دیا جاؤں بلکل تباہ کر دیا جاؤں کورا آگست کہتا ہے would to my lord have felt dismay at this او میرے آقا ہم بھی اس سے مایوسی محسوس کرتے ہیں but there is hope لیکن ایک امید ہے you have yet to hear the shepherd تو آپ کو ابھی بھی اس چرواہے کو سننا ہے اور دیپس کہتا ہے indeed شاید I fear no other hope is left me مجھے hope ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور امید باقی نہیں رہی جو کہ what do you hope from him when he comes جب وہ آتا تو تمہیں اس سے کیا امید ہے this much یہ کافی ہے is if his account of the murder tellies with yours اگر اس کا اگر اس کا بیان قتل کے بارے میں تمہارے ساتھ مل جاتا ہے then i am clear تو پھر واضح طور پر میں قتل ہوں جو کہتی what was it that i said وہ کیا تھا جو میں کہا اس کی اہمیت ہی کہا ہے رازن تم نے کہا kill the king بادشاہ کو قتل کیا according to this man story اس آدمی کے کہانی مطابق تم نے کہا تھا اگر وہ اپنی بات پر قائم رہتا ہے اگر وہ بہت زیادہ لوگ تھے تو پھر یقینا یہ میرا جرم نہیں ہے اگر وہ کہتا کہ ایک آدمی تھا اگر اگر وہ بالکل اکیلا تھا اس نے ایسا کیا تو سب ثبوت میری طرف اشارہ کرتے ہیں جو کاسٹ کہتی ہے تم یقین کر لینا چاہیے کہ اس نے کہا تھا وہ کئی تھے کیا وہ دوبارہ اس کو یاد رکھ کر سکتا ہے جس طرح میں نے سنا تھا سارے شہر نے اسی طرح واضح طور پر اس کو سنا تھا لیکن پھر بھی یہ ثابت تو نہیں ہوتا کہ جو اپالو نے پشین کوئی کی تھی وہ اس سے پوری ہوتی ہے میرے بچے کی قسمت میں یہ تھا کہ اسے قتل کرے گا اور میرا بچہ گریب بچہ جو پہلے مار گیا جہاں تک اس پشین گوئی کا تعلق ہے میں اس کے بارے میں اب دوبارہ نہیں سوچوں گی اور دیپس یو می بی رائیڈ ہو سکتا تم ٹھیک ہو بٹ کم لیکن آو لیٹ سمون گو فار دا شیفر ایڈ جاؤ اور کوئی چرواہے کو لے کر آو جو کسی ماملے کو حل ہو جانا چاہیے جو کاسٹے کہتی میں اسے بلاؤں گی میں نہیں چاہوں گے کہ تم کسی بھی معاملے میں آگے بڑھو اور اس معاملے میں تو بلکل بھی نہیں اندر شلتے ہیں انشاءاللہ یہیں سے کانٹینیو کریں